اسلام علیکم ناظرین کھلی بات عاصف شرمیلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین ملکی حالات روز باروز بگڑتے چلے جا رہے ہیں مہگائی نے عوام کی کمر توڑ کر لگ دی بجلی کے بلوں اور اضافی جو چارجز لگ رہے ہیں ان میں اس سے بھی لوگ بڑے پریشان ہیں کراچی میں کے الیکٹک اور جو کراچی کے سٹی الیکٹرونک ہے اس نے عوام کو جتنا لوڈ شیڈنگ سے پریشان کیا ہے اور یہ بلو سے پریشان کیا ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کئی مقامات پہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے الیکٹک کی گاڑی میں کچھرہ ڈالا ان کے آفیسز میں کچھرہ پھیکا گیا یہ بہت بڑا علمیاں ہے یہ بہت بڑا سوال ہے جس سے عوام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے بیزار آ چکے ہیں مہنگائی سے اور ان الیکٹک کے بلوں سے اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی ایک کال دے دی ہے اور وہ بھی مارچ کی طرف جا رہے ہیں اسلام آباد اور یہ ایک بڑی سیاسی ہنگامہ آرائی نظر آتی ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا عوام کو یعنی کہ پاکستان کی عوام کو سکون کس طرح سے ملے گا وہ ہر طرف سے دیکھا جائے تو ایک پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے اور اب اگر ہم موجودہ صورتحال پر آئیں تو سیلات کی تباہ کاریوں نے ہمارے ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کا ازالہ کوئی یہ سال دھر سال میں نہیں بلکہ کئی سالوں میں ہو سکے گا کیونکہ ہماری فصلیں اس سے پہلے بھی ہم کئی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں ہماری فصلیں تباہ ہو گئیں مکانات تباہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بے گھر ہو گئے وہ روڈوں پہ آ گئے اور ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے اس میں ہم سلام پیش کریں گے اپنی پاک افواج کا اور ان سماجی اداروں کا جو کہ اس طرف خصوصی طور پر اپنی کام کو سر انجام دے رہے ہیں اور ان جو لوگ جو وہاں پہ تباہ کاریوں کا شکار ہوئے اہم وطن ان کو وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے ان مقامات پر جایا جائے کہ ہم ان کو وہ ریلیف دے سکیں اور ان مقامات پہ جائیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ان تک کوئی مالی یعنی کہ امداد یا راشن کی صورت میں کوئی امداد یا ترپال کی صورت میں کوئی امداد یا مچھر دانی کی صورت میں کوئی امداد یا دوا کے حوالے سے اگر ہم میڈیسن کے حوالے سے بات کرے تو ان کو نہیں پہنچ سکی اور بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں جانور ہیں مختلف قسم کے جو زہریلے کیڑے ہیں وہ ان کو کاٹ رہیں اس سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی جو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اس سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں مچھر ہیں ڈنگی وائرس ہے وہ سب وہاں پہ پھیل رہا ہے ایک تباہی کا عالم نظر آتا ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں کچھ سماجی ادارہ ہے ہماری فوج اور ہماری حکومت کے بھی حکملان مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ حکومت کے جو آلہ افسران ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے کہیں ہم یہ نہیں سنتے ہیں کہ حکومت کے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے اور وہ کوئی ان کی ایسی امداد کر رہے ہیں ہمیشہ دیکھا یہی ہے کہ ہماری پاک فوج اس کو ہم آج خراجت تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور کچھ سماجی ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم شیخ صاحب بانی و چیئرمن آل پاکستان اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن کے صاحب ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں اور ان کے ساتھ موجود ہیں جہازیب خان صاحب سن اسٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن کے ہم آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا جو اس وقت سہلاب کے ہمارے متاثرین ہیں ہم وطن ہیں تو ان کے لیے آپ نے کوئی ایسی اسوسییشن بنائی یا کوئی ایسا ریلیف فنڈ آپ لوگوں نے بنایا اسٹیٹ ایج کیونکہ اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے اور اسٹیٹ کا ایک بڑا وسیع کام ہے جی بالکل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ملک کے اندر سلاب نے تابع کاریاں سٹارٹ کی تھی ہم نے اسی وقت جو ہے وہ ریلیف فنڈ اپنا قائم کیا تھا اور الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے جتنے بھی میمران ہیں انہوں نے جو ہے وہ اتیاد جمع کروائے اور ہم سب سے پہلے بلوچستان گئے اور وہاں پر بہت بری صورتحال دیکھئے اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں اس وقت انفرسٹیکچر تو آپ کا مکمل طبع ہے پانی کا ریلہ جو ہے وہ لوگوں کی تمام فصلیں ان کے مکانات ان کی تمام رہائشی سمان وہ بالکل اس وقت بے سرو سمانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے کھولے آسمان تلے اور بڑی بری صورتحال جب آپ وہاں پہ گئے تھے ندیم شیخ صاحب تو آپ نے کیا حال دیکھا وہاں پہ کوئی حکومت کا نمائندہ کوئی وہاں کا علاقے کا ظلہی اس کا نام کیا کوئی نازم یا کوئی ایسا کہ وہاں پہ موجود ہو ان کی دیکھ بھال کے لیے نہیں ایسا کوئی صورتحال نہیں جہاں پہ بھی ہم گئے لوگ بے ایسرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بلوچستان کی حکومت ہو سن کی حکومت ہو ہمیں کہیں پہ بھی جو ہے حکومتی آلہ شخصیات یا وہاں مقامی حکومتوں کے اندر جس طرح آپ نے ابھی ارس کیا کہ کوئی ظلہ نازم یا واگر کمیشنر یا کوئی آلہ حکومتی افسر ہو وہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں زیادہ تر اس وقت جو ہے وہ سیاتھی جامعاتیں ہیں انجیوز اور جو فلائی رفائی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس کو مزید وسیع کرنے چاہیے اس کو مزید جو ہے وہ وسط دینے کی ضرورت ہے اس لئے کہ لوگ بڑی بری حالت کے اندر ہیں وہاں پر بڑی مشنس ہو جاتے ہیں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاوی رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن آباد حنیف گوھر صاحب اور معروف بزنسمن بھی ہیں حنیف گوھر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کے آواز حنیف گوھر صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ندیم شیخ صاحب بانیوہ چیئرمن آل پاکستان اسٹیٹ ایجنٹ اسوسیئیشن کے اور جہازیب خان صاحب پاکستان سن اسٹیٹ ایجنٹ اسوسیئیشن کے چیئرمن آپ نے سہلاف زدگان کے لیے کیا بسک کر رہے ہیں سر اور یہ جو سہلاف زدگان ہیں ان کے حوالے سے تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر وہ لوگ نہیں پہت پا رہے لیکن سماجی جو لوگ ہیں یہ ہماری پاک افواج جو ہے وہ ان تک جا پا رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ حکومت کا کیا اقدام ہے اور آپ لوگوں نے بھی بزنسمن آپ لوگوں نے بھی بہت کام کیا ہے تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ آفیس صاحب ایسا نہیں ہے کہ حکومت نہیں کرپاری میں تمہاری پر ایٹیٹی پر ادانہ میں دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر سن جو تو مختلف تیریات میں نظر آ رہے ہوتی ہیں اور اسی طرح جہاں جہاں پر سہلاف آیا ہے چاہے وہ حکومت چاہے وہ فیڈل حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا تمام کی تمام اینچیوز ہو آپ جہاں تک آپ باز کر رہے ہیں بزنس کمیلٹی کی تو بزنس کمیلٹی تو ہمیش میں تو ایک قدم آزنا کے پڑی ہے اور ہمیشہ سے چاہے وہ دونہ در پانچ کا ذرزلہ ہو یا وہ دونہ در پانچ کا سہلاف ہو یا وہ دونہ در پانچ کا سہلاف ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی رینجرز نے بھی سب تمام بزنس مینوں کو بلا کے سراہا کہ کراچی کے لوگ کراچی کے بزنس میں جتنے بھر چڑھ کر رشتہ لیتے ہیں شاید ہی پاکستان میں کوئی دوسرا شہر ہےتا ہو کہ کراچی سے زیادہ کوئی جیرٹو چیریٹی کرتا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اپنی ذات میں اپنی اپنی اسسوسیشن میں ہم نے آباد کے پلیٹ فارم سے بہت بڑے شایلہ حضران کیلئے چیریٹی ایک حکی کی اپنی 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 اسسوسیشن میں چاہیے کیونکہ یہ تقریب ہم پاکستانیوں پر سندھ کے لوگوں پر بلوچستان کے لوگوں پر کوئیتا کے لوگوں پر کی پی کے لوگوں پر پنجاب میں یہ ابھی یہ تقریب آئی ہے وہ کسی پر بھی آتے ہی ہے اچھا ہنیف گوھر صاحب اس وقت جو ہماری وہاں پہ زمینے ہیں ہمارے کھیت کھلیان ہیں اور جو مکانات ٹوٹے ہیں اس سے ہمارا کتنا تغمینہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا اس سے دیکھیں وہ تو عربوں کا نقصان ہوا ہے وہ تو تغمینہ کلی لگ چکے ہیں کیونکہ سب کجر چکے ہیں سارے سے سارے گاؤں ہوتے ہاتھ جتنے کے سارے سے سارے کجر چکے ہیں تقریبا کوئی سارے تین کروڑ لوگ جو ہیں اس وقت جو بے گار ہیں جو صرف سندھ کے ہیں وہ جو تو اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ کتنے نقصوں کے گھر پجر چکے ہیں اور میں بڑا بخریہ ہی کہوں گا کہ بہت ساری انجیوز ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ لوگوں نے مکانات بنانا شروع کر دیئے ہیں کراچی انیورسٹی کے بچوں نے جو اسپیشل پروگرام بنا کر دیا ہے کہ کس طریقے سفتے مکانات بنانا دیئے جا سکتے ہیں آج یہ ہمارے ساتھ جہاں زیب خان صاحب بھی موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا آپ گئے تھے آپ کن علاقوں میں گئے اور آپ نے کیا مقصد کیا ہے وہاں پر میں نے جو وزٹ کیا وہ وزٹ نوشیرو فروز کیا ہیدراباد شہر کے مختلف علاقے دیکھیں ہم نے ہم بات کرتے ہیں انٹیریئر سندھ کی دہی علاقوں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں تباہی ہوئی وہاں تو بچا کچھ نہیں لیکن اگر ہم دیکھیں جو سندھ کے اربن علاقے ہیں جو کہ ایکانومی کے اندر اچھا اپنا کانٹریبیوشن کرتے ہیں ان علاقوں کے اندور ان شہری علاقوں کے اندر بھی حالات اتنے ناکست تھے انتظام اتنے ناکست تھے جبکہ پیجگی اطلاعات موجود تھیں میٹرو ڈپارٹمنٹ ہمیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس قسم کی تباہی آنے والی ہے تو اس قسم کی تیاری جیسے حنیب بھائی نے کہا حنیب بھائی بڑے بھائی ہیں ان کی رائے کا اعترام کرتے ہوئے میں اختلاف بھی کروں گا بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کام کیا فیڈرل گومرین نے کام کیا نو ڈاوٹ کام کیا لیکن جس لیول پر کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کیا اور ان سب چیزوں کے اندر اگر براد پکچر دیکھیں تو سب سے بڑا ایشو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو فیوچر میں نیر فیوچر آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے آکے خیمہ بستیوں میں آباد ہوئے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں اس وقت جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور ہم ان کا خیال رکھ بھی رہے ہیں جیسے کہ ہنی بھائی نے بتایا مختلف جو انجیوز ہیں وہ کام کر رہی ہیں ادارے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کی سکروٹنی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں لائن آرڈر کے سیچویشن بہت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ انڈسٹری بہت تباہ حالی کا شکار ہے کراچی شہر کے اندر اور مختلف سندھ کے حنیف گوھر صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکاری سطح پر جو کام ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہوا اور ہماری اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے اس حوالے سے کیا گئیں گے سر آپ دیکھیں کہ بلکل ان کی بات کچھ حد تک بلکل منافق ہے منافق اس ریزن سے ہے کہ گورنمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت آپ کے علم کے اندر ہے کہ بہت کنچیوز ہے کیورنمنٹ تو بہت کنچیوز ہے کیونکہ انہیں خود نہیں بتا کہ سکتے دن کے ہم مہمان ہیں تو جب ایک فرمین حکومت ہوتی ہے تو ان کی کوئی پولیشیر ہوتی ہے تو اب بس جو حکومت کا پابلم یہ ہے کہ دوسرے سے ممالک ہیں وہ بھی ہم پر غروسہ نہیں کر پا رہے جو ماضی میں ہوا یا آپ لوگ جو روز فوٹیجز جو دکھاتے ہیں جو لوگوں نے اندادیں دینے ہوتی ہیں تو وہ پہلے پہلے میں اپنے قدام پہ جمع کیلئی ہیں جو کوئی سوٹر لوگ ہیں ان لوگوں پر کوئی چیزیں نہیں پہنچتی تو اس وجہ سے جو ہے اس قسم کے اشیوز بالکل ہیں لیکن اور آل میں سمجھتا ہوں کہ پاس فورج پاکستان نیوی ائر پورس تمام ادارے پاکستان رینجر تم مل کر یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سلاف درجان کے لیے اور سن گورنمنٹ کی جتنی بساعت ہے ان بساعت میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ نقصان سن کے اندر ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سن گورنمنٹ کے ساتھ جتنی وسائل نہ ہو کہ جتنی وہ کوشش کر رہی ہے لیکن اتنی کوشش جتنی کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کر نہیں پا رہی ہے ہنیف گوھر صاحب ایک طرف تو یہ ہم سلاف سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس میں اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینے میں لگے ہوئے ہیں دوسری طرف امران خان صاحب جو ہیں وہ کال دے رہے ہیں اسلام آباد جانے کی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ کال دینا ہوتا ہر سہتران کا بنیادی حق ہے کیونکہ امران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوئے تو ملک کے دیریکشن نہیں جب سن درست نہیں ہوگی اور یہ صرف امران خان ہے کہ ان کی سوچ نہیں ہے یہ پاکستان کے سمام باشدہ وہ لوگوں کی اس وقت سوچ بن چکی ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بزنسمن ہیں وہ سب کے سب بیٹ اینسی پہ آگے ہیں اور اپنے اپنے کاروبار ان سے شکر کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مسکرکم اسی کے انتظار کر رہے ہیں کہ مسکرکم حکومت آگے مسکرکم پولیسی دے 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 اپنے پاس پر کی تاکہ وہ اپنے کاروبار کر سکے لیکن سر کل لاہور میں لاہور میں ایک کل پریس کانفرنس ہوئی ہے تاجروں کی وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بصر یہ ٹیکس کے حوالے سے بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ جو اتنے ٹیکس لگا دئیے گئے ہیں دیکھیں انفلیشن جا مہنگائی کی بات ہے جا ٹیکسیشن کی بات ہے تو وہ تو اس حکومت میں آپ کے لیے بہت زیادہ ٹیکسز لگائے اور بہت زیادہ مہنگائی کی ہے اس پر تو تمام منافرس تاجر چاہے چھوٹے تاجر جاہے آپ نے کہیں کسان کی تو ذاکر میں اسلام آباد کی اندر احتجاج کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو چاہے وہ بھڑا تاجر ہو سب کہ سب پریشان ہیں ان ٹیکسز کی وجہ سے اور اس مہنگائی کی وجہ سے چاہیں گے اس حوالے سے یہ ٹیکسز لگ رہے ہیں ظاہرے پروپورٹی بھی ٹیکسز لگے ہیں سر ٹیکسز کی جہاں تک بات ہے ٹیکسز کی بات تو ہم بہت بات میں کرتے ہیں وہ تلے لاس سٹیپ پہ جا کر آتا ہے کسی خریداری یا کسی بھی معاملی کے اندر اصل ایشو جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سب سے پہلے تو عام لوگوں کے اوپر جو اثرات پڑھ رہے ہیں جب عام آدمی محفوظ نہیں ہوگا اس کی چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو وہ دوسری انویسمنٹ کی طرف نہیں جاتا ہنی بھائی جس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں یہ بیسکلی وہ تھوڑی سی مہنگی ہمارا کام ہے مہنگی ہے مہنگی ہے مہنگی ہے اب دیکھیں آپ بجلی کی بلگی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیپرا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نیپرا ایک الگ ہی دنیا ہے جو نہ گورنمنٹ کی سنتی ہے نہ کسی فننسٹری کی سنتی ہے وہ اپنی طرف سے چیزیں بناتی ہیں ابھی ریسنٹلی جو کراچی شہر اس شہر کے اندر یہاں کی جو شہری ہیں انہوں نے اپنے لیے انتنام کیا اپنے لیے بجلی کا انتنام کیا سولر بجلی بنائی جو گھروں میں گورنمنٹ نے انکریج کیا کہ آپ یہ کام کریں تاکہ ہم نیٹ میٹرنگ کے ثورب بجلی واپس دیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں پروپرٹی کے بہت پیسے بڑھ چکے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ پلٹ کا بھی کام کرتے ہیں یا دیگر کام آپ کرتے ہیں اس طرح کے تو پروپرٹی کی قیمت بڑی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ٹیکسز ہیں یہ حالات ہیں ان کی وجہ سے بڑی ہے جبکہ گورنمنٹ نے جب عمران خان سے کی حکومت تھی تو انہوں نے آپ کو تھوڑا سا ریلیف دیا تھا دیکھیں خان صاحب جب آئی تھے تو اس وقت مختلف ٹیکسز جو ہے اور خاص طور پر ایف ایٹی ایف کے حوالے سے جو پالیسی تھی انٹرنیشنل وہ لاغو کی گئی تھی چلتا وہ کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور بلکل ہم لوگ تین سال بیٹھے رہے اس کے بعد جب ہماری ایسیوٹی ایشن نے اسلام آباد اپروچ کی پھر کئی میٹنگز کی اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ نے ٹیکسز اٹھائے اور کام الحمدللہ بہتر ہوا اور ابھی اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے مجموعی ملکی اور سلابی صورتحال کی وجہ سے بھی اس وقت کاروبار متاثر ہوا ہے میں اس وقت فائدہ اٹھاؤں گا ہنیو گور بھائی ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہیں تو میں پہلے بھی ہم نے ہماری ایسیوٹیشن ہے خوشحال اسٹیٹ ایجنٹ پروریم کے ذریعے معروف بیلڈر سے بیتین کمیشن پیکیجز لے کے دیئے اپنے اسٹیٹ ایجنٹس کو اسٹیٹ ایجنٹس جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کی ریل کی ہڈی ہیں ہم ہمارا شعبہ بہتر سنتوں کو چلا رہا ہے اور بہتر کی بہتر سنتیں جو ہے وہ ٹیکس دیتی ہیں آباد کے تمام بیلڈرز جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اور آباد کے توسس سے اربو کھربو روپے کا جو ہے وہ ٹیکس دا رہا ہے اس لئے کہ جب آباد کے میمبران زمین پر چیز کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ریونی دیا جاتا ہے پھر مختلف اینو سیز کے توسس میں جو ہے وہ مان جاری ہوتی ہے تو میں جو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آباد کے چیئرمن منتخب ہو چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے اسٹیٹ ایجنٹس کے لئے جو ہے خوشحال اسٹیٹ ایجنٹس پروریام کے ذریعے جو آپ کے آنے والے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر ایک کمیشن پیگیج دیا جائے تاکہ جو بے روزگار اس وقت بچے بچی ہیں اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو ایک روزگار ملے ان کو کمانے کے مواقعیں ملیں ٹھیک ہے آپ پوائنٹ آگیا حنیف گوہر صاحب آپ کیا کہیں گے ان کی بات کا کیا جواب دیں گے آپ دیکھیں ہم ہمیشہ سے جتنے ریال اسٹیٹ ایجنٹس ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں تمام ریال اسٹیٹ ایجنٹس کا ہماری چونی دامن کا ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بغیر ریال اسٹیٹ ایجنٹس کے خریدنے کے بعد ہم ہم کیوں کا پروژیٹس کرتے ہیں میں تو ان سب کی قدر کرتا ہوں جتنے کی ہمارے ریال اسٹیٹ سے بابستہ ہیں چاہے وہ ریال اسٹیٹ بروکرز ہوں اور یا ریال اسٹیٹ کے اندر وال بکے سوسائٹیز کرتے ہیں یا پرنچر یا ڈیویلپرز ہیں جہاں پر دین کی بات ہے ہم سپیشل دسکاؤنٹ دینے کی لیے افراد رہی ہیں کہ ہمارے جتنے کی پروژیٹس ہیں یہ جس پروژیٹس سے ہاتھ رکھیں جو ہی ہم سے بیٹس سے ڈسکاؤنٹ شرک کریں ہم ہم دینے کی لیے تیار ہیں اور جہاں سے لوزگار کی بات ہے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ ہمارے جاتے بیٹس کے لیٹنز کریں انشاءاللہ ہم کوئی نکوش کا راستہ نکالیں گے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے گوھر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ایک بریک بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک جی ناظرین ہنیف گوھر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیٹ ایجنٹ اسوسی ایشن والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے ایک حصہ ہیں تو بہت اچھی بات کی ہنیف گوھر صاحب نے لیکن اسٹیٹ کے کام میں ہم نے دیکھا ہے فراد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ اپنی زندگی کی تمام کمائی اس میں لگا دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ فراد ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان اسٹیٹ ایجنسی والوں کو جو کہ فراد کرتے ہیں اور ایک پلات کئی کئی لوگوں کو بیج دیتے ہیں دیکھیں اس کے لیے ہمارا سیل موجود ہے میں نے کئی مختلف پریٹ فارمز کے اوپر لوگوں کو آگاہی دیئے کہ جو اینڈ یوزر ہوتا ہے جب وہ کوئی پراپٹی پرچیس کر رہا ہوتا ہے اگر وہ نہیں جا پاتا اپروچ نہیں کر پاتا ان اداروں تک اس کو ویریفائی نہیں کر پاتا تو ہمارا پلات فارم مہیا کرتا ہے تمام ویریفیکیشنز تمام چیزیں تاکہ وہ کسی فراد سے بس سکیں اور ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اچھے برے لوگ ہیں اور کبھی بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کا مکمل بائی کارڈ کرتے ہیں اور اگر کسی کے ساتھ فراد ہوا ہے تو الحمدللہ ہم نے کئی ریکوبریاں کرا کے دی ہیں لوگوں کو اپنے پلات فارم سے اور ہمارا پلات فارم جو ہے بنایا ہی سہولت کے لیے گیا ہے عوامی سہولت کے لیے اور اسٹیٹ ایجنٹس کے سہولت یعنی کہ ایک صحیح جو اسوسی ایجنٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ کے ان سے رابطہ کیا جائے تو آپ کی جو اسوسی ایشن ہیں وہ کہاں سے اس قرم کیا یہ معلوم چل سکے گا جیسے کہ آباد ہے جتنے بھی بلڈرز ہیں وہ آباد کے ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اور ان کو ایک وہ ممبر بنا لیا جاتا ہے تو آپ کے اسٹیٹ ایجنٹ اسوسی ایشن میں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ ایجنسی کے پاس میں جاتا ہوں اس سے کہتا ہوں کہ یار آپ یہاں کے ممبر ہیں تو آپ جینین ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارے مختلف علاقہ اسوسی ایشنز ہیں نوت کراچی سرجانی لائنز ایریا لانڈی ملیر کورنگی اول سیٹی ایریا اور دیگر پورے شہر میں ہمارے آفیسز ہیں مرکزی سیکٹریئر ہمارا تاریخ روٹ میں تو جب آپ جا کے ان سے بتاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں ممبر ہوں اور کراچی سٹیٹ جنر ایسوسی ایشن کا اور آپ جو بھی ہلپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی جازیب خان صاحب آپ صداح سے مجھے یہ بتائیے کیونکہ آپ کا تجربہ بڑا وسیع ہے اس میں کہ ہمارے یہاں تین چار ہیں دیکھئے ایم ڈی اے ہے کے ڈی اے ہے ایس بی سی اے ہے اور اس کے علاوہ کئی ایم سی ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری ادارے ہیں کہاں سے جیسے کہ ہم نے کئی ایم سی کی زمین لے لی اب بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ زمین صحیح نہیں تھی تو اس حوالے سے کیا آگاہی دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا ایشو ہے جس ایشو کے اوپر مختلف بوٹ کے اندر کیسز بھی چل رہے ہیں جس کے اوپر سوالات بھی کیے جاتے ہیں اور ہم جتنے بھی عالی آوان ہیں ان تک ہم جاتے ہیں اور جا کے ان کا دروازہ بجاتے ہیں ان سے بولتے ہیں یہ ایک میکنزم بنانے کی ضرورت ہے ہمیں تاکہ کسی کو کسی کی ویریفیکیشن کرنی ہو تو اس کا ویریفیکیشن کا عمل آسان کیا جائے ہمارا اگر کوئی کیس کوٹ میں بھی چل رہا ہوتا ہے تو کوٹ کو ان اداروں سے ویریفیکیشن مانگنے کے لیے ہی چار سے چھ مہینے لگ جاتے ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے تو یہ کام ناممکن کے قریب ہے اس کے اندر پھر ہمارا جو ہے ایک عمل آجاتا ہے جس کے اندر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں پھر ہم مختلف اداروں کے اندر اپنے جو بیکڈور چینلزم کو یوز کر کے اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی اتنے ہمارے ہاں کرپشن کا بزار اتنا گرم ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہیں نسلہ ٹاور کی مثال کہ ان کے پاس اینو سیز ساری موجود تھی مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گڑ بڑ تھی جو وہاں پر رہنے والی رہائشی تھے انہوں نے ہر قسم کی اینو سیز اپٹین کی تھی متعلق اداروں سے وہ خریداری کرنے سے پہلے باوجود آرڈر ہو گیا اور اس کو گرانا پڑا ایسی اور بھی مقامات ایسی ہیں اور بھی بلڈنگیں جن کے بال میں کہا تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اتنا سرمایہ لگا کے ایک غریب آدمی ایک پروپٹی لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اچانک پتا چلے تو کئی تو ہارڈ اٹیک ہو جاتے ہیں کئی ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے اس کا کوئی لاحے عمل ہے لاحے عمل اس کا کیا ہوا ہوا کہ جس فقت یہ کام کرنا تھا حکومت کے لوگوں کو جو اس کے متعلقہ افسراہ نے ان کو یہ کام کرنا تھا لیکن انفرچنیٹلی انہوں نے اپنا جو کردار تھا وہ اس میں ادا نہیں کیا تو اس طریقے سے آباد آپ دیکھیں وہ وجود میں آئی آباد اسی لیے وجود میں آئی تاکہ وہ تحفظ دے سکے اپنے لوگوں کو پھر ہماری جیسی جو اسوسییشنز ہیں وہ اس طریقے سے وجود میں آئیں پھر اس کے بعد پھر ہمارے پاس سب کے پاس اپنے ویل فیر اسوسیشنز بھی موجود ہیں ہر اسوسیشن کے پاس تو وہ لوگوں کی مدد کے لیے آئیں اصل میں جو کام ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تو وہ کام پھر ہم نے بیڑا اٹھایا پھر ہم جو ہے اس کو ایک پیرلل سسٹم بنا کے ہم ویریفیکیشن کے عمل کو جو ہے وہ سفشفاف بناتے ہیں لیکن ایک میسج آپ کے توصل سے عام آدمی کو میں دینا چاہوں گا کہ جب وہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ کم سے کم جس انسان سے وہ خرید رہے ہیں یا تو وہ ریجسٹرڈ بروکر ہو یا پھر وہ ریجسٹرڈ کو بروکر ہو اس سے خریدیں میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کی بات میری سمجھ میں آگئی میں آپ کی طرف ہوں گا ندیم شیخ صاحب دیکھئے ایس بی سی اے ادارہ ہے کے ڈی اے ایک ادارہ ہے کے ام سی ایک ادارہ ہے یا دیگر اس سے ریجسٹرار ہیں کوئی ایک ادارے ہیں ادارے تو اچھے ہیں بنائے ہیں عوام کی سہولت کے لیے لیکن اس میں جو افسران ہیں جو ہیں وہ کریپشن میں ملوث ہوتے ہیں جب اس کی وجہ سے فراد ہو جاتا ہے جی زمیداری حکومتی اداروں پر آتی ہے اور حکومتی اداروں کو جو تاز دیا گیا جس کی وجہ سے یہ ادارے تشکیل دیئے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس بی سی اے نے اپنا کام کرنا ہے ایس بی سی اے جب کوئی این او سی جاری کرتی ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ بیلڈر کا ٹائٹل زمین کا ٹائٹل چیک کرے اور دیکھے کہ وہ کتنے ایکر پر یا کتنے ایریے کے اوپر جو ہے وہ ان کا کورڈ ایریہ ہے اسی کے اوپر این او سی داری کی جائے بدنصیبی سے یہ ہوتا ہے کہ کریپشن کا بزار گرم ہے اور اگر کوئی سرویس روڈ آ رہا ہے یا کوئی ایکسٹر لینڈ آ رہی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ لیاو پران میں لیلی جاتی ہے اس پر بھی نقشہ پاس کر دیا جاتا ہے تمام این او سی دے دی جاتی ہیں جب اینڈ یوزر جاتا ہے تو زیادہ سی باتیں ویریفیکشن وہاں سے ہوتی ہے ادارہ ہی ویریفائی کرتا ہے کہ جی این او سی جو ہے وہ اوکے ہیں تو بعد میں پچیس سال بعد تیس سال بعد پتہ لگتا ہے کہ جی بلڈر نے یا سوسائٹی نے جو یہ جگہ ایکسٹر لیوی تھی اور یہ نجائز ہے تو یہاں ساری ذمہ داری حکومتی اداروں کی ہے کہ جب تک وہ اپنا کام صحیح نہیں کریں گے جب تک جو ہے وہ یہ مشکلات عوام کو فیس کرنی پڑے گی اچھا یہ جو مہنگائی ہے موجودہ جو مہنگائی ہے اور پھر یہ احتجاج کی کولے ہو جاتی ہیں آئے دن ہمارے ملک کے حالات کہیسی نہ کسی ایسے ڈگر پہ آ جاتے ہیں کہ عوام پریشان ہو جاتی ہے اس سے پروپٹی خریدنے والوں کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے یا آپ لوگوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے جی بالکل اس وقت مارکٹ کلیش ہے زیادہ سے باتیں سیاسی صورتحال بھی اس وقت ملکی صحیح نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے لوگی قوت خرید کم ہو رہی ہے اور صلاح بھی صورتحال کی اویسے تمام کاروبار پہ فرق پڑا ہے اسی طرح ہمارے پروپٹی کے گام پر بھی اس وقت بہت بری صورتحال ہے مارکٹ کلیش ہو چکی ہے ریڈز نیچے آ چکے ہیں مگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس طرح ملک ہمارا چل رہا ہے آنے والے وقت کے اندر حالات بہتر ہوں گے اور مہنگائی کے حوالے سے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی کا دینہ جینا جبر ہو چکا اس وقت جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر ایسی پولیسیز کی ضرورت ہے جو مہنگائی کو کم کر سکیں اور عام لوگوں کو ریلیو دے سکیں جہانزیب خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو حالات ہیں اور جو پوزیشن اس وقت چل رہی ہے اور سلا بھی جو صورتحال ہے اس سے ہماری پروپرٹی نیچے آئے گی یا کہ مزید اور قیمتیں بڑھیں گی حقیقت یہ ہے اگر اس کا تقابل جائزہ لیں تو فیلحال اس میں بہتری آنے کے امکان مستقبل قریب میں وہ ناممکن کے قریب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف سلا بھی نہیں پولیٹیکل انسرڈنیٹی جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے اور پولیٹیکل انسرڈنیٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کے اندر لائن ارڈر کی سیچویشن وہ بھی اس کے اوپر بڑا نیگیٹیو ایمپیکٹ ڈالتی ہے اور جب ایک آواز مارکٹ میں آنا شروع ہوتی ہے تو وہ آواز پھر اس کی گونج اب جاتی ہے جب تک اس کی گونج ختم نہ ہو جائے جب تک مارکٹ کے اوپر اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ نہیں آتا اس کے لیے پوزیٹیویٹی دکھنی چاہیے وہ دکھے گی کیسے جیسے آپ میڈیا کے اوپر ہیں جب آپ اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ پروپٹی بھی جو اوپر جانا شروع ہو جائے گی جیسے کہ آپ نے تھوٹی جو پہلے ایک سوال کیا تھا ندیم شیخ صاحب نے اس کا جواب دیا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں آپ نے کہا کہ ریال اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے ایفیکٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جو چھوٹا کام کرنے والے ایک کرائیگی کی دکان لے کے کاروبار کرنے والے پانچ چھے لوگ مل کے جو کاروبار کرتے ہیں ان کے گھر کے اوپر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آٹھ آٹھ نونو مہینے سے ساتھ ست مہینے سے کرایا نہیں دیا وایا انہوں نے اس قسم کے حالات گراؤنڈ کے اوپر ہیں اس سے اور بھی تو حالات خراب ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک مزدور ہے جو تگاریاں اٹھاتا ہے ایٹے اٹھاتا ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر ہے ان پہ بھی تو اثر پڑتا ہے ان کے ظاہر روزی روزگار پہ اثر پڑتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا اثر پڑتا ہے کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اس وقت کی صورتحال تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت مارکٹ میں بھی ایک منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے وقاعدہ جو ہے منظم سادش کے تحت جو ہے وہ تاثبانہ بھی بات ہو رہی ہے ہم ہر پلیٹ فارم پہ لوگوں کو بولتے ہیں اس وقت حبل وطنی کی ضرورت ہے اور کراچی نے ہمیشہ پورے ملک کو سنبھالا ہے اس وقت جو ہے وہ تمام امدادی سمان یا امدادی جو کام کر رہے ہیں وہ کراچی کے انجیوز کر رہی ہیں کراچی کے بزنس مین کر رہے ہیں تو جو لوگ اس وقت ایک تاثب پھرارہے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے میں اکثر جگہوں پہ بیٹھ کے یہ بات بول رہا ہوں کہ کسی کو اس کے پالتو جانور کے ساتھ دو دن بھوکا رکھا جائے اور جب دو دن بعد اس کے سامنے کھانا لائے تو وہ اپنے پالتو جانور سے پہلے کھانے کی طرف لپکے گا تو جو لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں میں ان سے اپیل کروں گا آپ کے پریٹ فارم کے توسط سے کہ ایسا نہ کریں اس لیے کہ اگر دو چار کیس ہوئے ہیں کہیں اگر سلاب متاسین ٹرک کے اوپر لپکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ امدادی سمان زبردستی لیا ہے تو وہ اس امداد کے مستحق ہیں وہ اس امداد کے انتظار کر رہے ہیں جب وہ ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگوں کا راشان ہے آپ تسلی سے ازی ہو کر جو ہے وہ بیٹھیں آپ کو سب کو اپنی جگہوں پر ملے گا مگر باز زگا ہو جاتا ہے لیکن نامہ آرائی ہو جاتا ہے لیکن وہ مجبور لوگ ہیں اور کافی تعداد میں ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری امداد کے لیے آئے ہیں تو ہمیں پہلے مل جائے تو اس کے لیے کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے تاکہ سب کو اور رب اللہ ہم جا رہے ہیں پہلے مقامی لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اچھا آپ جو گئے آپ جو گئے زلو میں گئے ہیں اب کیا آگے آپ کا کیا ارادہ ہے کہاں پہ جانا ہے اور کس طریقے سے آپ ان کو امداد پہنچا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کن چیزوں کی اشد ضرورت ہے ایک تو یہ دیکھیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ ہیں لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ مچھروں سے بچنے کے لیے مچھر دانی چاہیے دیکھیں ابھی جو ہم پہلی امداد لے کے گئے تھے اس میں ضروری تھا اس وقت عدویات ضروری تھی پینے کا صاف فانی کی ضرورت تھی خوش میوجات کی ضرورت تھی جس کے اندر ہم نے چنے خجور جوس دودھ کے ڈبے اور میڈیسن کے علاوہ لے کے جا رہے ہیں اب ہم جو ہے وہ راشن لے کے جا رہے ہیں اس لیے کہ پہلے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے اور آردی جو ہے وہ خیمہ بستیاں یا روٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اب الحمدللہ لوگوں کو سکول کے اندر کسی کمپاؤنڈ کے اندر کسی خیمہ بستی کے اندر بٹھا دیا گیا ہے اب انہیں راشن کے ضرورت ہے اس وقت اس وقت جتنی بھی انجیوز ہیں میں آپ کے تفسر سے کہوں گا کہ بھرپور مقدار میں راشن لے کے جائیں اور اس وقت کام کرنی کی ضرورت ہے اشہ ضرورت ہے اور خاص طور پر مچھل دانی ہیں اس لیے کہ پانی کھلے ہونے کی وئے سے مچھل بہت تعداد میں ہو گیا ہے ڈینگی پھیل رہا ہے تو جو لوگ بھی امدالی سامان لے کے جا رہے ہیں اس میں مچھل دانی ضرور لے کے جائیں وہ مچھل دانی بے انتہا ضروری ہے کیونکہ ہم نے بھی ایک وزٹ کیا تھا اور اس وزٹ میں ہمیں لوگوں نے جو سہلاب متاثرین ہیں انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ہمیں اس وقت اشہ ضرورت ہے اپنے بچوں کو بچانے کی اپنے آپ کو بچانے کی کیونکہ ہم موت کی طرف روز بار روز بڑھ رہے ہیں یہ مچھل ہیں یہ جو کیلے ہیں یہ ہمیں کھا جا رہے ہیں ہمیں کھا رہے ہیں تو ان سے ہمیں بچایا جائے اور ابھی دادو میں جو سہلاب آیا ہے وہاں پہ کئی کئی فٹ پانی ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ دس سے بارہ فٹ تک پانی موجود ہے اور جو ہسپٹل تھے جہاں زندگی بچ سکتی تھی وہ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور وہ لوگ اس سرائے میں کی جگہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یقین کیجئے کہ دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک انسانی جذبے سے کام کرنے والا انسان جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا تو آپ لوگ ڈادو کی طرف ابھی جانے کی کوشش کیجئے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ اشد ضرور رہتا ہے دیکھئے اس کو ہم نے اس طریقے سے بائی پگیٹ کیا کہ لازٹ ٹائم بھی جب ہم امدادی سامان لے کے نکلے تو ندیم شیخ صاحب نے رکھ کیا بلوچستان کا میں نے رکھ کیا اندروین سندھ کا تو ہم لوگ دو ٹیموں میں ڈیوائیڈ ہو کر گئے تو ہم نے اندروین سندھ کے اندر بھی کچھ بھی ہم کر سکیتے ہیں ہم نے کیا تھا اور اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو آرہا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نیٹ کی ضرورت ہے جالیوں کی ضرورت ہے ہمیں تاکہ وہ مچھروں سے بچ سکیں ڈنگی حملہ آور ہو رہا ہے اور ڈنگی کی کیسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ ادریات ویسے موجود نہیں ہیں پیناڈول اس وقت آویلیبل نہیں آپ کو مارکٹ کے اندر تو جو ہم خریداری کے لیے ہم خریدنا چاہتے تھے ہمیں ریکوائیڈ ہمارا سٹف مل نہیں پایا جو ہم جا کے ان کو وہ دے پاتے یہ سب سے بڑا ایشو آرہا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو آفت آگئی اور پھر ہمارے بھائی جو زخیرہ ندوزی کے اندر انوالو ہیں تو اس کے اوپر ہمیں بحیثیت قوم جو نا ایک اس میں بہار نکل کے ہمیں کچھ اپنے اقدار بھی سیدھے کرنے پڑیں گے تاکہ اس قسم کی آفات سے اور عذاب سے ہم بچ سکیں ندیم شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اب مزید حکومت کو کیا کرنا چاہیے یا ان فلاحی اداروں کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہم وطن ہیں ہمارے بہن بھائی بزرگ ان کے لیے کوئی ایسی چیز بن جائے تاکہ ان کو ریلیف ملے کیونکہ گورنمنٹ نے تو اعلان کر دیا کہ ہم پچیس لاکھ دیں گے ہم آٹھ لاکھ دیں گے پندرہ لاکھ دیں گے لیکن وہ بھی ابھی ان کو نہیں مل سکے جیکنہ اس وقت اشہ ضرورت ہے کہ ان کی رہائشی جو ضرورت ہے فوری طور پہ تو اب جہاں جہاں بلوستان میں تقیبن پانی اتر چکا ہے بلوستان میں جہاں جہاں دیہا تبا ہوئے ہیں ان کے کچھے مکان بنا کے دیے جائیں ان کی روزگار کے لیے ان کو ایک ہنسم امون دی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنی فصل کاش کر سکیں اور جو دوسرے کاروبار سے منسلک تھے ان کو کاروبار کے لیے جو ہے کیش رکم دی جائے الحمدللہ بلوستان میں ہمارے دوست اور ہم لوگ مل کر جو ہے وہ کچھے مکانات بنا رہے ہیں بیلہ سے آگے الحمدللہ وہ ہمارا منصوبہ چل رہا ہے اور دوسرا اس وقت حکومت کے سطح کے اوپر بہت ضروری ہے جو امداد بہار ممالک سے آ رہی ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں آ رہی ہے اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ امدادی سمان جو متاثرین ہیں ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ سمان ان کے استعمال میں آ جائے ان کی ضرورت پوری ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے ناظرین جاتے جاتے ہم یہی کہیں گے جہاں دنیا کے لوگ اس سلاب کے حوالے سے اپنی مدد کر رہے ہیں ہم اس وطن کے رہنے والے ہیں ہماری تو ٹیلی فون جو بیل ہوتی ہے جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہی آتا ہے کہ ویلیف فنڈ میں آپ اپنے دس روپے جمع کرائیں جہاں تک ہو سکے ہمیں مدد کرنی ہیں اپنے ہم ان ہم وطنوں کی اپنے ان بھائیوں کی بچوں کی بزرگوں کی بدد کرنی ہیں اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے اور میں ان لوگوں سے جو زخیرہ اندوسی کر رہے ہیں اور زخیرہ جمع کر رہے ہیں یا لوٹ مار کے پروگرام بنا رہے ہیں یا لوٹ مار کر رہے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے التجاہ ہے کہ خدارہ ہم بھی ایک انسان ہیں آج ہم اگر کسی کے ساتھ کریں گے کل کوئی ہمارے ساتھ بھی کر سکتا ہے تو خدارہ اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں جن کے گھر سے چھتے چھن گئی ہیں جو اس وقت بہت پریشان حال ہے ہم ان کا ہاتھ پگڑ لیں اور ان کو اپنے کاندھے سے کاندھا ملا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر لیں اگر ہم یہی کام کر لیں گے تو یقین کیجئے کہ ہمارا خدا ہم سے بہت خوش ہوگا اور ہمارے لیے بہت کچھ بہتری ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر